بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزللہ فلاہا دیلا وَأَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدًا وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالًا وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ شَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهَلُ الْعُقْدَةً مِن لِّسَانِي مِن لِّسَانِي أَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا شُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَلُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعَدْ فَأَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِينَ عَلِيمُ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ سابین محترم ہما قسم دی حمد و سناء تمام قسم دیا تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یقتائی کبریائی اللہ ملکُ الْعَلَّامُ وَاسْتِهِ جیڑا پوری کائنات دا خالقِ مالکِ رازقِ دھاتا ہے گھج بخشِ رج بخشِ لج پالِ گریب نوازِ غوثِ آزمِ کائنات دے زرے زرے دا دستگیرے اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر فَعَالٌ لِّمَا يُرِيد نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّا رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيد جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولا شمس الزہا مصدر محر و وفا سرچشمہ سبر و رضا منبع رشد و حدا والیِ بطہا امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوارڈے اور میرے دلاندی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوارڈے اور میرے دلاندہ شرور جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وآلہ اللہ نے قرآن دے اندر اپنے نبینو رحمت للعالمین دے لکبنا نوازے کہ آقا جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے میں پیشلے جمعی دسیاں سی کہ ستر ہزار جہان نے کس کس جہان دا تذکرہ کران تے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے کہہ شڑے ہے وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو لوگو تھوارڈی اکل ہوتھے جواب دے جاندی یہ جتو اللہ دا علم شروع ہند ہے اللہ اندھے نے جہانہ دا علم میرے کو لے کسے جن انسان دے کول نہیں ہون اونا دے اندر ایک درندیاں پرندیاں چرندیاں دا بھی جہان ہے ہے کے نہیں بولو درندیاں دا جہانے پرندیاں دا جہانے حتیٰ کے چرندیاں دا جہانے اے جہان دے بارے چاہ جو میں تذکرہ کرنا چاہنا میرے نبی جنورہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے پیغمبر دی رحمت دا سمندر بے کنار ہے رحمت دا مانا ہندہ ہے شفقت مودت محبت نبی دی محبت نبی دی رحمت جنورہ واسطے بھی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ پاک نے اعلان کر کے باز فرمائی فرمایا وَلَوْا كُنْ تَفَزَّنْ غَلِيزَ لَنْ فَزُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاَفُوَنُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَّعْوِرُمْ فِي الْعَمَرِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِئِ اے میرے محبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُسی رحمت نہ بن کے آئے ہندے اگر تھو آٹی سات رحمت نہ ہندی اگر تُسی گشے نو پی جانوالے نہ ہندے اگر تُسی در گزر کرنوالے نہ ہندے اگر تُسی معاو کرنوالے نہ ہندے اے جڑے تیرے چو فیرے بیٹھے نے یہ نادوی چو کوئی تیرے کول نظر آنا ہی نہیں سی میرے محبوب جی یہ تو آٹی رحمت دا نتیجہ ہے تو آٹی شفقت دا نتیجہ ہے تو آٹی محبت دا نتیجہ ہے تو آٹی مودت دا نتیجہ ہے تو آٹے پیار دا نتیجہ ہے سونیا تیرے انس دا نتیجہ ہے تیرے اخلاق دا نتیجہ ہے کہ اوہ کام تیری تلوار نے بھی نہیں کیتا جڑا اخلاق تے رحمت دی تلوار نے کر چلے ہنگرہ غور کیجئے جے میں نبی نو انسانہ واسطے رحمت پیش کران تاوی ایک جمعہ چاہید ہے جے عورتہ واسطے پیش کران کہ عورتہ واسطے بھی آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے بچیاں واسطے رحمت بن کے آئے جوانہ واسطے رحمت بن کے آئے بوڑیاں واسطے رحمت بن کے آئے ارے غلامہ واسطے رحمت بن کے آئے میرے آقا آئے یتیمہ واسطے رحمت بن کے آئے مسکینہ واسطے رحمت بن کے آئے درندیاں پرندیاں واسطے رحمت بن کے آئے جنوراں واسطے رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر قیدیاں واسطے رحمت بن کے آئے آقا علیہ السلام پیناں واسطے رحمت بن کے آئے پائیاں واسطے رحمت بن کی آئے ماں بات واسطے رحمت بن کی آئے گویا کہ لمی فریشتے اگر ایک ایک میں بات دے ہوتے جمعہ پڑھاندہ جاوان سال مک جائے رحمت دے جمعہ نہ مکر تے آمینہ دلال علیہ السلام جنورہ واسطے بھی رحمت نے ہون حدیث پاک سن لو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو اس حدیث راوی نے الفاظ کی میں فرمایا مرہ انس بن مالک فراغل مانا او فتیانا نسبو امامہم دجاجتا وجلوہا حدفا لہم وَأَخَزُوا يَرْمُونَهَا بِلْحِجَارَتِ فَقَالَ عَنَسُنَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ نَحَن نَبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَن تُسْبَرَ الْبَحَائِمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بخاری دیت پانچ ہزار اناسی نمبر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنو فرما دے میں بچیاں دے کولوں دی گزرنا واں نکے نکے بچے او فی تیانا یا بچیاں دو تھوڑے جے وڈے انہا نا امامہم دو جاجتن ایک مرگی نو بنے ہیں وَجَلَ وَجَعَلُوْا حَدْفًا لَهُمْ وَاخَذُوْا يَرْمُونَحَا بِالْحِجَارَةِ مرگی نو بن کے تے بچے انو نشانا پہلان دینے روڑے پہ مار دینے نکے نکے کئی کر پہ مار دینے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں دی ننگے نے فرما دینے وَقَالَ آنَ سُن رضی اللہ عنہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَن تُسْبَرَ الْبَحَائِمُوْ اوہ بچیوں اوہ میرے اوہ بیٹے اوہ سلو جگان دے پیرنے جانوار نو بن کے روڑے مارن تو منع فرمایا ہے ہون ساڑھیاں ہی آتا ہے اوہی جڑے مرضی جانوار نو راج جان دے ہونجی پہ وٹے مارے جس پیغمبر دی رحمت نو مرگی نو کئی کر مارنا گوارا نہیں اس پیغمبر دی رحمت کی تے مسلمان نو گولی مارن دی اجازت دے سکتی ہے یہ ہے پیغمبر دی رحمت حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی سکتینا انہ بچیاں نو منع کیتا ہے اور کہا کہ مرگی نو کھول دے انہوں نے آزاد کر دے میرے آقا مرگی واسطے بھی رحمت بن کے آئے نمبر دو یہ بھی حدیث سن لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیثِ راوی نے آن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما انہو دخل علا یہی ابن سید و غلام بن من بنی یہی رابطن دجاجتن یر فیہا فمشا علیہا ابن عمرہ حتی حل لہا سم اقبل بہا و بالغلام ما اہو فقال اس جرو غلامکم ان ایس بی رہازت طعیر لِل قتلی فائنی سمیتو رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم نہا ان تُس بی رب حیمتن او غیرہا لِل قتلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے جاندے نے انہا بچیاں نے مرگی نو پکڑے آئے تے انہو بنے آئے تے انہو مارنڈے آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے و دے انہا بچیاں دے کولوں اس مرگی نو چھڑا دیتا ہے تے فرماندے نے لوگو گال سن لو جگہ اندے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے انہا پرندیوں نو قید کرن تو منہ فرمایا ہے کہیاں کران دے چاہے توتے نہیں نکے نکے قید کیتے بول دے نہیں نکے نکے جانور قید کیتے نے نبی پاک نے انہا جنورانو قید کرن تو منہ فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے کاردی اندر کسے جانور نو قید کر دے جگہ اندے پیر دی حدیث دی مخالفت کر دے ہاں کہیاں بندے ہیں کوٹھی ہیں تو بیچی شو واس تے ہی پنجڑے بنائے ہیں تو بیچی جانور ڈک شڑے حضرت عبداللہ بن عمر فرمادے نے بیٹو میں نبی علیہ السلام کو سنیا سی اپنے کنانا کہ انہا جنورانو قید نہ کریا کرو انہا نو بنیا نہ کرو انہا نو نجاز قتل نہ کرو انہا ساہب لالو اگر کئی کبوتر بعد میں کبوتر بھی تے ایک پرندہ ہی ہے نا اور پھر کبوتر دے اتے بڑیاں بڑیاں شرطہ نہ دے رہے کبوتر اڈانتے نا بڑیاں بڑیاں شرطہ نہ دیئے کوڑیاں دے دورانتے شرطہ جنوران دے لڑانتے شرطہ مرگیاں دی لڑائی دے شرطہ بول دے نہیں ہے نہیں کہ نہیں ساڑے معاشری بولو دے سے جنوران دی لڑائی کتیاں دی لڑائی کبوتران دی اڑائی یہ ساریاں لڑائیاں تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں جگران دے پیر کو حدیث سری کہ انہا جنورانو قید بھی نہ کرو انہا نو نجاز قتل بھی نہ کرو اور ایک کمائی حرام ہے ایک کتیاں دی لڑائی تگیاں دی لڑائی ککڑاں دی لڑائی انہا دی کمائی اور شرط حرام ہے او دا شریعتنا کوئی تعلق نہیں نبی علیہ السلام جس بات تو منع کرن وما آتاکم الرسول فخزوہ وما نہاکم انہو فنتہو جو تھو اڑا نبی دیندہ انہو مضبوطی نہ پکڑ لوو جتو منع کردہ انہو منع ہو جاؤ ایدہ نائی مسلمانی ہے تجے حدیث سنکے بھی اسیوں دے الٹ چلنا ہے منو دسو میرے بھائی قیامت دا دن ہوئے گا آمینہ دے لال حوزے کوسر تے کھڑے ہونگے جتو جائے گا نبی دی حدیث دی مخالفت کر کے مو گڑا رہکی جائیں گا اگر آج آکا زندہ ہوندے تے جگہ نے پیر دنیا تے تشریف لے ہوندے تے جوے نیا ساڑھی یہاں کرتو تا نے ہی آمینہ دے لال دے سامنے کھلون جو گئے ہیں وہاں بولو میرے پیغمبر نے کسے دے کرو روٹی کھانی سی کسے دا پیسہ سود دے کسے دا فراد دے کسے نے یتیمہ دے حق مارے نے کسے نے کسے دے ظلم کی تے خدا دی قسمیں آمینہ دے لال نے کسے کرو کھانا نہیں سی کھانا آئیے جو ساڑیا آدات نے جو ساڑا کردارے جگہ نے پیر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرمان دے نے اے جڑے چپائے نے اے جڑے جنور نے انہا نو قید کرن تو انہا نو نجید قتل کرن تو نبی نے منع فرمایا ہے دے جنورانو جڑا بندہ مار دے صحیح بخاری دی حدیث سن لو اس حدیث نے راویوی عبداللہ بن عمر نے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل حاضر اس بندے تے لانتے جن نے کسے جنور نو قید کیتا ہے انہوں نجید قتل کیتا ہے ایک حدیث اور سن لو وَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَعَنَ مَنِ تَخَذَ شَيْاً فِي رُوحُ غَرَزَن جگان دے پیر فرما دے نبی پاک نے اس بندے تے لانت کیتی ہے جن نے کسے جنور نو پکڑے ہیں انہوں نشانہ بنا کے ماری ہے اس بندے تے لانتیں اگے سن لو جگان دے پیر فرما دے نبی پاک نے عبداللہ بن عمر راوی نے قَالَ سْمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَسَّلَ بِالْحِيوَانِ اوہ دنیا دے لوگو کسے زندہ جنور دا مُسْلَا کرن والا جڑا بند ہے زندہ جنور دے کن کٹ دین دے زندہ جنور دیا لطا وڈ دین دے اگلے دن میں ایک فیس بوک تے ویغ ریا سا ایک بندے نے قربانی کیتی ہے وہ دا جنور کابونی ہوں دا پہلو دی لط وڈی جان دے پھر دوسری لط وڈی ہے وہ ڈگ پہن دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جنہ جنور زندہ دے جسم دے ٹکرے کر دے مُسْلَا کر دے میرے نبی نے اس بندے تے لانت کی تھی ہے کیوں وَمَا أَرْسَلْنَا کَا بولیے وَمَا أَرْسَلْنَا کَا حاج صاحب تھوئی کرسی ہی تر لائے ہو پچھے بندے پریشان ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا کَا اَنَّا رَجُلًا رَعَا وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا اللہ دا شکریہ دا کیتا اَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا جَا مِرے بندے میں تینوں معاف کر چھڑے ہیں فَعَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ تینوں جنَّةِ داخل کر چھڑے ہیں صحیح بخاری دی حدیث اوہ زمان نے دی کنجری جدی پوری زندگی بدکاریاں چھ گدری تیراتوی بدکاری چھ گدار کے جا رہی جسم نپا کے گسنوی بھی کیتا کپڑے پنیدنے جنگل چھو گزر رہی ہے کوئے دے کنارے تے کتا پیاسا مر رہے سبحان اللہ پوری زندگی بدکاریاں چھ زناچ گدری کتے انو پیاسا مر دے انو ویکھے ہیں انو کوئی عورتنو کائنات دی دجی آنکھ ویکھنوالی نہیں ایسا عورت نے اپنی جتی دے اندر پانی کڑیاں کتے انو پی آیاں آواز آئی بی بی تیرا جسم پلی تھے تیرا کپڑے پلیت نے جنو پانی کڑ کے پی آئے ہی کتا پلی تھے پار منو تیرے تیرے ماغے ہیں میں تیری زندگی دے گناوانو نیکیاں چھ بدل کے تیرے نام جنتا لات کر دی تھی جیڑا جنورانا پیار کر دے او لوگو اللہ او دے گناہ ماف کر دے نینے کتا تے پلیت جنور ہے نپاک جنور نو جیڑا پانی پی آئے ہیں او کتا اللہ دا شکر ادا کر دے ارشا تو آوازوں دیئے فَغَفَرَ لَهُ فَأَدْخَ لَهُ الْجَنَّةِ جَا مَتِ نُمْ مَاوْا کر چھڑی ہے تیرے نام جنتا لات کر چھڑی ہے ایک حدیث اور سن لو اے حدیث بڑی کمال دیئے حدیث آتے سارییں کمال دیاں نے جگہ نے پی رب دے حبیب علیہ السلام دے شہابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اُزِّبَتْ اِمْرَآتٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَا تَتْجُوًا فَدَخَلَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللَّهُ عَلَمُ لَعَلْتِ اَتَعَمْتِهَا وَلَا سَكَيْتِهَا وَلَا سَكَيْتِهَا اَتَعَمْتِهَا وَلَا عَلْتِ اَرْسَلْتِ اَرْسَلْتِهَا فَاَقَالَتْ مِنْ خَشَاشِ الْعَرَسِ ایک بی بی نے ایک بلینو بنی ہے انو دیتا کجھ نہیں کھانو نا پیننو اس بی بی نے اس بلینو بن کے پکا مار چھڑی ہے تے آقا فرماندے نے فَدَّا خَلَتْ فِنْ نَار اے بی بی قیامتنو ڈریکٹ جہنم چجھائے گی اس بی بی نے آقا فرماندے نے اس بی بی نے اس بلینو کھاننو بھی کجھ نہیں دیتا پیننو بھی کجھ نہیں دیتا انو قید کر دیتا ہے فرمایا جڑے زمین دے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیں دی انو روٹی نامی لب دی جیو اپ پہ کھلی ہندی تے زمین دے کیڑے مکوڑے کھا کے بج جانا سی اس بی بی نے اس بلینو جان بھج کے بن کے مارے ہیں او کجھ دیتا کھان پیننو نہیں آقا فرماندے نے فَدَّا خَلَتْ فِنْ نَار قیامت دا دن ہوئے گا اے بی بی اس بلی دی وجہ تو جہنم دا بالن بن جائے گی ساڑھے بھی کئی بلیاں نو مار دے نے تے کئی بلیاں بھی ویدے بڑیاں خیر ہوں دیا نے وہ چوچے ہیں جی کھاندیاں نے جو میں نائی دے چول کھائی دے بول دے یہ ہے میرے پیغمبر دی سیرت پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکو فرشتے بن کے آئے دربان لوگو فلکو فرشتے بن کے آئے دربان لوگو سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو جابر دی ہانڈی وچو مج میں رجاون والا جابر دی ہانڈی وچو مج میں رجاون والا ترازو دے ٹائم آوے امت بخشاون والا جدو قیامت دا دن ہوئے گا ترازو لگا ہوئے گا وہ ترازو کی ڈے آ فرمایا لوگو او دے ایک پلڑچ ستے زمینہ ستے آسمان جو کائناتی چیزے او دے پلڑچ پا دیتی جائے لیکن او دا پلڑا فر وی نہیں پور ہوئے گا اتنا بڑا ترازو ہے پوری خلقت پریشان ہوئے گی جابر دی ہانڈی وچو مج میں رجاون والا ترازو دے ٹائم آوے اے امت نو بخشاون والا صدیق تے فاروق لیلے صدیق تے فاروق لیلے وڈا ون کے جام لوگو صدیق حوزے کوسر تے ابو بکر دی کرسی ایک کنارے تے ڈٹھیے دوسرے تے میرے عمر دی کرسی ڈٹھیے تیسرے تے حضرت علی بیٹھے نے چوتھے تے عثمان نے صدیق تے فاروق لوگو صدیق تے فاروق لوگو لیلے وڈن کے جام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو میں کیوں نہ کہہ دیا رات میں راج والی سلیمان جے بختان والے رات میں راج والی سلیمان جے بختان والے صفاج کھڑائے اللہ مصران دے تختان والے صفاج کھڑائے اللہ مصران دے تختان والے کل لینو مسلح دے کے کیتا امام لوگو کل لینو مسلح دے کے کیتا امام لوگو میشر دیاں حشران دے اندر میشر دے حشران دے اندر کل سرور تاون والا غزبہ دے ٹیمہ اندر رب نو مناون والا تا یوئی تے عمر بنے اے او دا غلام لوگو آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دیکھ سہابی نے حضرت سلمہ بن اکوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نے سلمہ بن عمر بھی لکھیا ہے احسران کر کے جنگل دے اندر بکریاں پہ چار دے نے اللہ اکبر ایک کوندہ بگیار میدے ریور دے ویچو بکری اٹھا کے لے جاندہ ہے حضرت سلمہ جڑے نے اس بگیار دے پچھے چڑ جاندے نے مسرد احمد دیر ویعت حسن درجہ دی جدو حضرت سلمہ دے پچھے چڑے پچھے جا کے نو ڈانگ ماری او لوگو یہ بکری چڑ کے نس جاندہ ہے تے بگیار اگواندہ ہے اوئے سلمہ چنگانیوں کی تا میرے کو میری روٹی کھو لئییا تے حضرت سلمہ کہیں دے نے بڑی عجیب گال لے ہونتے جانور وی گلہ کرن لگ پہنے جویں انسان کر دینے جانور وی گلہ کرن لگ پہنے جویں انسان کر دینے جانور وی گلہ کرن لگ پہنے جس طرح انسان کر دینے بڑا پریشان ہو جاندے نے تے بگیار اگو کیاندہ ہے سن لو توجہ دے نار جدوں حضرت سلمہ نے کیا ہے کہ جنور بھی گلہ کرن لگ پینے ہیں تے اگوں بگیار کی گئیں دے ہیں آندہ میریاں گلہ سن کے ہی رہا نہ ہو مدینہ دیکھ اندر ایک محمد آیا ہے جا انہیں نبو ودہ دعویٰ کیتے ہیں اگر تو نجات چاہنے ادا جا کے مدینہ جمورید بھن جا سلاللہ علیہ وسلم سلمہ بن عمر حیثی بکریاں چاردہ مولانا نور حسین گجا کی رحمت اللہ نے بڑا اس واقعہ دا نقشہ کیجئے ہے سلمہ بن عمر حیثی بکریاں چاردہ ہو گیا پھیرا او تھے ایک دن بگیار دا لے گیا بکری مگروں سلمہ پکار دا ہن میں تینوں جان دین دا نہیں بول سلمہ تائیں کہ آپ بگیار نے رزق منو دیتا رب جبار نے کھولئیا بکری نہ لے لگائے مار نے کھولئیا بکری نہ لے لگائے مار نے یہ ترس نہ آوے تیرے تائیں تک سن کے ایک گل سلمہ ہویا حیران سی گلہ بگیار کردہ وانگ انسان سی اگے نہ گلان ڈٹھیاں کسے حیوان سی بڑا ہے تو عجب میرے تائیں او کیا دیکھیا بگیار منو سخت حیرانیا رب مبعوس کیتا نبی حکانیا ویچ جہان جدا کوئی نہ سانیا ایک کون کہہ رہے ہیں بگیار بگیار ہم دیکھیا بگیار منو سخت حیرانیا رب مبعوس کیتا نبی حکانیا ویچ جہان جدا کوئی نہ سانیا ہر پر تسی نہ منو اس تائیں او سلمہ تو نہیں مندہ انو کائنات دی ہر چیز من گئی ہے اللہ اللہ ہو کا نہ سنیا تسا نبی سردار دا بگیار کہہ رہے ہیں ہو کا نہ سنیا تسا نبی سردار دا ٹگٹ ورطاوے او سونا جنت دربار دا بکریاں تو اجارے اندر بکریاں چار دا او جنت دی لوڑتے نون آئی تے سلمہ گیا اندے میں سلمہ نے کہا جے کر ہنے ہی جاوا میں ہنے 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 ہی جا بگیار ہنے ہنے ہی جا سلمہ نے کہا جے کر ہنے ہی جاوا میں مال ہے کلہ کس دے کول ٹھراوا میں کہ آپ بگیار تیرا مال چراوا میں تو کول محمد جلدی جائیں ہنے ہنے چھتی جا تیرے مال دی رکھی میں بگیار آڑ کرانگا جنہا جب تو نہیں آئے گا تیرا مال میں جرمانگا دوڑیا سلمہ کول نبی دے آمدہ دوڑ کے سلمہ کول نبی دے آمدہ قصہ بغیار والا سارا سنامدہ پڑی اے توحید کلمہ مومن ہو جامدہ تا نبی فرمایا او دیتا ہی ہن آقا علیہ السلام کی آن دینے این رحمت ساملے مال ہن اپنا جا کے سلمہ نو کیا ہے آقا فرما دینے ساملے مال جا کے ہن اپنا مال ہن اپنا تو جا کے کوک بکری او دا گوشت بنا کے ٹوری بغیار تائیں خوب رجا کے وما ارسلنا کا او دی وجہ تو تو مسلمانوں ہے او دی وجہ تو تو کلمہ پڑے ہے میرے آقا علیہ السلام درندی آواستے بھی رحمت جگہ نے پیر جی عدالت لگی ہے ایک اور حدیث سنوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوے صدی سے راوی نے جاہ بیرن یشتدو حتی سجدلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمکام بین یدی فظرفت اینہو فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صاحب حاضل بئیر جگہ نے پیر دے کورے کوٹھوں دے دوڑیا دوڑیا ہوں دے حتی سجدلی رسول اللہ آنکہ اپنا سار جڑے میرے نبی دے قدمات رکھ دیں دے میرے پیغمبر نو آ کے سجدہ کر دیں سمکام بین یدی ہے ایسرا پھر اپنی تونڈو چک دیں میرے آکا دے سامنے کھڑا ہو جاندیں فظرفت اینہو تے زارو کتار اوٹ رون لگ پیندیں اللہ اللہ تے جگہ دے پیر میں جدو ایدی آکھا جا آنسووے کے آکا فرماندینے من صاحب حاضل بئیر ایدہ مالک کی تہوے وئی تے سیابی آندینے سونیا فلائے سوردہ مالکے آکا فرماندینے انہو بھلاو تے سہینا مالک ہوندیں فقالا فقالا ولہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندینے یا شکو کا اے جڑا اوٹھے روکے تیری شکیت پیا کردائے اللہ علیہ وسلم فرماندینے نا کہ منو چارا کوئی نہیں پاندہ میرے کو کم زیادہ لیندہ ہے تے اے سلوگ کر دیا سوڑیا منو اے سوٹنا ویس سال ہوگے نے دیس سال دار سا گزر گیا تے ہون میں ارادہ کر لیا ہے اے بڑا ہو گیا ہے ہون میں انہوں نہر کر لیا ہے دی قربانی کر لیا ہے جگہ میں پیر فرماندینے فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زالی کا بے سما جا جا جستمو ہو استعملتو ہو عشرین سنتن حتی ازا ارکا عزمو ہو ورکا جلدہ ہو ہون تو اس را کر ایدنا اینا برا سلوگ کر دا رہے ہیں اینا استعمال کر دا رہے ہیں ویس سال دار سا گزر گیا ہے ہونے دیاں ہڈیاں جواب دے گئیانے اے دے جسم دا چمڑا جواب دے گیا ہے تے ہون توانے میں انہوں نہر کرنے اللہ اکبر ہون میں انہوں زبا کرنے جگہ دے پیر فرماندینے ایس اوٹ نو زبانہ کر اے اوٹ منو دے دے اے اوٹ منو دے دے قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا انسان کسے جنور نہ برا سلوک کر دے اللہ دے دربار چو انسان رابدی عدالت چو مجرم ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا فامار ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجہ نحو الزہر آقا فرماندینے اے اوٹ منو دے دے میں ایس اوٹ نہ بلا ہی کرانگا تو بہت بڑا ظلم کیتے ہیں اے سوٹ دے کو لوگ کامت سے آدھا لیں دا رہے ہیں اور اے چارہ تو کٹ پاندھا رہے ہیں ہاں کئی بندے ساڑے بھی دے ہیں نا ہاں کوڑے آنو عمومن ٹانگے آنگے جو انہا لے بڑا بڑا ظلم کر دے نا جنورانہ بڑا بڑا ظلم کر دے نا اگر مجرم ایک ٹیم دو دن ہی دیتا انہوں پرانی نہ کٹی جانگی جنور جرہ کوئی چھڑی مار دے گا انہوں مارنا شروع کر دے نا جنورانہ مارن والا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن ایک بلی نو بن کے بی بی مارن والی جہنم سے جا سکتی جنور نو مارن والا جنت جنور جے گا میرے بھائیو میرے پیغمبر انہ جنوران واسطے رحمت اس واسطے میرے پیغمبر کو ایک بندہ کہاں نگا اللہ الرسول میرا جنا وہ اٹھے نا وہ اڑیے پہ گیا اڑیے تو میں ہوتے تھے پانی ٹونا پانی ہوتے تھے ٹونا وہاں میند مزدوری کرنا بچے پالنا وہاں انہوں اڑیے ایسا پہ ہے آج چار دن ہو گئے نہیں کہے بندے نو نیڑے ہی نہیں لگن دیں نبی علیہ السلام فرما دے لے انہوں پھر کی چانا ہے جی دعا کر دے ہو اللہ اسے اٹھنو ہدایت دے دے تو چلو میں بچے آنا پیڑ پالنا بچے میرے پکھے نے آپ نے فرمایا انہوں چالکے سمجھائیے نا فرمایا نہیں اللہ رسول انہوں نہیں سمجھا رہا ایتھ ہی دعا کرو میرا یقین ہے تو ہی دعا کرو گے ٹھیک ہو جے گا انہوں نے کول نہ جایا جی بڑے بڑے تنی بندے آدھے نے میں انہوں نے نیڑے نہیں لگن دی تا آقا فرما دے رہے جانے آہا انہوں سمجھانے اب یہویں نہ کر ابو بکر و عمر نال نے ایک وے لیدی ایک نکرچو اوٹ بجا ہے آقا علی اسلام ہو دے الجارے نے وہ وہے رہے ہیں تو جدو پیغمبر قریب گئے نا وہ سوٹنے دویں گٹنے ٹیک دیتے اپنا سر محمد قدمہ چرک دیتے آقا فرما دے رہے ہیں وہ دی گردن دے حسنات پیر کی نا اللہ دی مخلوق انہوں تاگری کری دا اللہ دی مخلوق انہوں تاگری کری دا کہ ابو بکر کول کھلو تینہ دینے اللہ دے رسول یہ اوٹ توانو جانتا ہے تو یہ اللہ دے رسول ہو فرمایا ابو بکر کائنات چو چیز ہی ایسی نہیں جڑی رسول اللہ نو جان دینا ہے دنیا چو کو چیز ہی جنور ہی ایسا نہیں جڑا رسول اللہ نو جان دا نہیں سوائے بددی تو اگر بددی رسول اللہ نو جان دا ہوئے تو کدی نبی دی سننچ بددی ملاور نہ کریں نبی دیکھ سے آبی نے نا ہرنی پھڑ کے لین دی ہرنی ہرنی سنی جے لے آگے خیم میں دکی لینا انہوں بند دیتا ہے تے بننے ہیں انہوں کھان پہ انہوں بھی کچھ نہیں دیتا ہے انہوں زبا بھی نہیں کردہ تے جہاں آگے باری شڑے ہیں تے جہاں اللہ دے رسولوں سے ہرنی دے کونوں دی گدرے نا تے ہرنی وے کے آن دی ہے اللہ دے رسولوں وے کے بول پہ ہرنی کے سونیا تیرے یارنے میں نو چار دن ہو گئے نے آج پھڑے ہیں تے زبا بھی نہیں کردہ تے چھڑدہ بھی نہیں تے میرے نکے نکے دو بچے نے اج چار دن ہوئے ہیں میں انہوں بچے انہوں دودھ بھی نہیں پھلایا تے اللہ دے رسول میں انہوں اپنے یار کو اجازت لے دے ہو میں اپنے بچے انہوں دودھ پلا کے پھر واپسے تھے ہی آ جاؤں گی آقا فرما دے رہے آ جائے گی جی یار رسول اللہ آ جائے گی فرما دے رسول میں وعدہ کرنے فرما دے رسول انہوں چھڑ دے سو آقا فرما دے رہے جب تک نہیں آئے گی میں محمد تیرے کولی بیٹھا ہی آ جائے گی جب تک نہیں نہ آئے گی میں تیرے کولی بیٹھا ہی آ جائے گی گئی بچے انہوں لب دیئے تے میں آنا ہاں بچے انہوں لب کے دودھ پلان دی ہوئے گی تے نعرے لہوریوں کہیں دی ہوئے گی بچے انہوں لب دودھ جلدی پی لو میں واپسی دا وعدہ محمد نہ کر کے آئیں ہاں آئے آئے دودھ پلا کے واپس ہوں دیئے تے آقا فرما دے رہے تیرا میرا اوجرہ وعدہ سی پورا ہو گیا ہے ہرنی آ گئی ہے اوہ تھی آ کے کھلو گئی ہے تے آقا فرما دے رہے گی ہے آن دے اللہ دے رسول تسی للو فرمایا کنے پیسے لینے نہیں فرمایا میں پیسے نہیں لینے تسی عسرہ ہی للوو جگان دے پیر نے وہ سہرنی نو کھری دیا ہے تے انہوں ازاد کر دیتا ہے حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کول کھڑے نے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے جدو جگان دے پیر نے اعلان کی تہ دی ازادی دا اپنے دوے قدم گو چک دیئے خوشی نہ تے زمین تے مار دیئے تے نالے آن دیئے وَأَشْهَدُوا اللَّهِ اِلَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ لُلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا میرے آقا لِسَّلَا تو سلامنو سی آبھی کیان دے سونیا میں توانو ہرنی ہبا کی تیسی انو زبا کروگے دا گوشت کھاؤگے آقا فرماندے نے میں ربی رحمت بن کے آیا انو آج میں زبا کرنا ادھے نکے نکے بچیانو دودھ کون پلائے گا اللَّهُ وَمَا أَرْسَلَّا قَئِ اللَّهُ ایک سے آبھی آن دے سونیا میں جدو عید ہوں دی یہ جنور زبا کرنا ما میں چھوڑی نو چنگی ترہ تیز کرنا ما تے سونیا میں چھوڑی جنور دے سامنے نہیں لے ہوں دا کی تے جنور نووے کے تکلیف نہ ہو تے سونیا جدو میں لٹا لینا میں تیز تے چھوڑی پھیر نہیں شروع کر دینا جنور نو تکلیف نہ ہو آقا فرماندے نے تُو جنور تے رحم کرنے اللہ تیرے واس تے آسمانہ تے رحمت دے دروازے ہی کھول دین دینے میرے بھائیو انہا جنوران دے اتے رحم کریا کرو ہاں کئیاں بندیاں ہونا قربانی کرن دی نی جا چون دی اوڑ دی قربانی کر رہے نی بے تکی جائی نہیں والا طریقہ ہے دیکھے کو پوچھ لو پوچھن جب وہ ہے رج ایک بندہ اوڑ دیاں پہلو اگلیاں لطا وڈنڈے ہیں کانے واس تے اہے تھنڈے دیں گے زندہ دیئے اور نئی قربانی دا طریقہ کسے مولی صاحب نہ پوچھ لو لیکن انہا جنوران دے اتے ظلم نہ کریا کرو اللہ دا دروار ہوئے گا قیامت نوے جنور بھی تری شکیت کرے گا نبی علیہ السلام جا رہے ہیں نا تیرا دو ایک شہابی نے نا کی چڑیا دے بچے جڑے سننا دے گوھن سنے جو کرڑے وہ شہابی کو بچے نے تو چڑیا نبی علیہ السلام دے اتے تواف کر رہی ہے تے چون چون کر رہی ہے آقا فرما دے نے وہی ایسے چڑیا دے بچے کینے کردے نے وہ شکیت کر رہی ہے اللہ رسول میں کردے نے اور میں کیا ویکھو آج دے ہنفینہ لو چڑیا ہی چنگی ہے انہوں پتہ مقدمہ لے کے ہونا ہے تو محمد دی عدالت چلے کے ہونا ہے اور چڑیا میں بھی اپنا قائد عاظم اپنا سلار عاظم سمجھے تھے آمینہ دلال محمد نے سمجھے تھے صلی اللہ علیہ السلام آپ نے اس چڑیا دے بچے واپس کرائے آئیے آخری بات سوڑ لو میں اپنی بات مقام ہوں حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ کو بیان کر دے کنمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول نے جا رہے ہیں فَانْتَلَقَ لِهَا جَتَهِي فَرَائِنَا هُمْرَةً مَعَا فَرَخَانٌ فَاخَزْنَا فَرْخِيَا فَجَعَتِ الْهُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تُفْرِشُ فَجَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے سے ابھی نے ایک مرگی دے بچیا نو پھڑ لیا آقا علیہ السلام فرمان دے نے وہ یا مرگی جیڑی یہ رولہ پانڈ رہی ہے بچے کنے پھڑے نے وہ سے ابھی اندہ اللہ رسول میں پھڑے نے آپ نے فرمایا اگل سوڑ لے اے مرگی نو تنگ نہ کر کیونکہ لا یم بگی ایو عزب بن نار اللہ رب بن نار آج مرگی نو تو تنگ کریں گا ہو سکتا ہے دی وجہ تو اللہ تنو قیامت نو عذاب دے مرگی دے بچیا دی تکلیف مرگی دی محمد نو وارا نکھا دی بول دے نہیں تے اسی اپنے رشتے دارا نو تکلیف دینے اپنے گوانیا نو تکلیف دینے دینے کی نہیں وہ بول دے نہیں نبی دی سیرت اپنائیے سیرت پیغمبر دی سیرت عمل کیجئے کہ میرے نبی نے جنورانہ کیویں سلوک کیتا ہے تو انہوں نے بتایا آقا جو تو دنیا تو گئے نے تو آپ دی ڈاچی جڑی سی مدینے دیا گلیاں جو سوار لب دی پھر دیئے میرے نبی نو ڈاچی نو بڑا پیار سی ڈاچی نو نبی نو چودہ دن زندہ رہی ہے کھادا پیتے ہی کجھ نہیں بغیر کھان پینتوں بھی دنیا تو مر گئی ہے میرے نبی دی سیرت نو اپنا لبو اپنا ہوگے نا انشاءاللہ کسے جنور نو کسے بلی نو کسے کارچ جنور نو قید نہیں کرنا اگر کہنے کیتے نو نو چھٹ دے ازاد کر دے نبی پاک نے منع فرمایا ہے کئی بندے شوکیہ تا اور تا ہی کارچ پنجرے لا گئے بیٹھے توتے ہوئے جو گید کیتے ہیں میرے نبی دی سیرت نو اپنا لبو مخباویں سارے جگولوں پر تالبو میرے نبی دی سیرت نو اپنا لبو چان سورج بھی جس تو تھلے الہ میرا نبی چان سورج تو بھی اتے گیا ہے چان سورج بھی جس تو تھلے الہ سونا نبیان دی ساوچوں مسلے الہ سونا نبیان دی ساوچوں مسلے الہ جسنو اللہ وی کئی دا جے سلے الہ وی جنو اللہ وی کئی دا جے سلے الہ چان سورج بھی جس تو تھلے الہ سونا نبیان دی سافچوں مسلے الہ جسنو اللہ وی کئی دا جے سلے الہ درود اس دا زبانہ تے پکوا لوو سونے نبی دی سیرت نو اپنا لوو اللہ سنو نبی دی سیرت نو اپنا دی توفیق عطا فرما جس دے جابر دی ہانڈی نو لشکر کھاوے جس دے جابر دی ہانڈی نو لشکر کھاوے من کے انگلین چند بن کے ٹکرے آوے آوے سب تو پیچھے پہلے جنتانو جاوے آوے سب تو پیچھے پہلے جنتانو جاوے نام مست دے غلام چھ لکھ آ لو میرے نبی دی سیرت نو اپنا لو جس نو میراج دی شب جگایا گیا جس نو میراج دی شب جگایا گیا ام بیان سفانچ کھڑایا گیا جس نو کوسر دا سا کی بنایا گیا اللہ تو نو سارے نو نبی دے چھو دے کوسر دا پانی دے جس نو کوسر دا سا کی بنایا گیا جینا مرنا اس دے نام لگوا لو میرے نبی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی محمد دی کی آشان ہے وما ارسل نا کا اللہ رحمت اللہ عالمین میرے مدنی محمد دی کی آشان ہے جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے نوری وی درت کھڑا بن کے دربان ہے فلکی اور رل کے جنت نو سجا لو میرے نبی دی سیرت نو اپنا لگو اللہ منہ تتوان عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین لی لگو ربنا ربنا زلمنا وإن لم تكفر لنا وترحم لکون من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا سنتا وفی اللہ آخرتی سنتا وقینا عذاب النار وقینا عذاب القرض وقینا عذاب المرض وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب جہنم وقینا عذاب المیسا ربنا حبلنا من اضواجنا وزریاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم شمرزان مرز المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنان میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتہ عطا فرما جنہیں دکھیلہ چار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ ندی بکشی فرما اللہ ساڑے حالات رحم فرما ساڑے گناہ ونو درگدر فرما ساڑیاں نیک تمنہ آرزوں پوریاں فرما جتنے مسلمان بے اولاد نے اللہ نرینہ اولاد نصیب فرما اللہ اس مجمع میری کوئی بہن میرا بھائی بے اولاد ہے اللہ سب انہیں ایک اولادہ نصیب فرما جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہیں دیاں کبران دے اتے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جنہیں حضرت اللہ کرانج بیمار پہنے شیفاوہ عطا فرما اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما اس ملک دے دشمنان ننستو نعبود فرما اللہ اس ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرما اللہ اس ملک چھے امن پیدا فرما اللہ جڑے اس ملک دے محافظ نے انہا دا تو محافظ بندہ اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی غیب دے خزانیا چھو مدد فرما اللہ اسرائیل دا ستیا ناز کر دے اللہ اسرائیل دا ستیا ناز کر دے اللہ ٹریمپ دا ستیا ناز کر دے اللہ انہوں کے موقع دی آئی موت ٹریمپ نو آجے رات انہوں نے ستا ہی پھڑک جائے مر جائے مگروں لت جائے اللہ امریکہ دا ستیا ناس کر دے اللہ امریکہ دے ٹکرے ٹکرے کر دے اللہ مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما فلسطین دے مسلمانہ دی مقبوضہ کشمیر دے مسلمانہ دی برما دے مسلمانہ دی شام دے مسلمانہ دی اللہ جتے جتے مسلم وصرے نے اللہ انہوں نے ظلم دیاں چکیاں چلائیاں جا رہی ہیں اللہ انہوں نے غیب دے خزانیاں چو مدد فرما میرے اللہ مجاہدین دی اللہ مدد فرما اللہ مجاہدین جلے مقبوضہ کشمیر جتے جتے جہاد کر رہے ہیں غیب دے خزانیاں چو مدد فرما اللہ اس ملک پاکستان دی فوج دی حفاظت فرما میرے اللہ اس ملک دی فوج دی حفاظت فرما فوج دے ہر جوان دی اللہ حفاظت فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماں باپ ماں پہ عزیز و اقارب اللہ میری اماما بہنا بیٹیاں اس جو میں تشریف نہیں ہوں گے اللہ سبدیاں کرے لیو بیماریاں دور فرما کرے لیو پریشانیاں نو اللہ آسانی اج بدل دے اللہ کوئی میری پیان خوان دی وجہ تو اولاد دی وجہ تو کوئی رشتے دار دی وجہ تو کوئی کسے وجہ تو پریشان اللہ سریاں ساریاں پریشانیاں نو آسانی اج بدل دے اللہ ساڑے کران دے اندر اپنیا رحمتا برکتا اندر نزول فرما میرے اللہ سنو ہر قسم دے گناوہ قلو محفوظ فرما اللہ قیامت دے دن نبی دے حد چہوزے کوسردہ پانی نصیب فرما اللہ جنا بغیر حساب تو جنہ چھ جانے او چار عرب نبے کروڑ بند ہے اونا دی فرینڈ صاف چھ شانوی شامل فرما نبی دے جنڈے لوائل حمد تھے لے جگہ نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما نبی دے حد چہوزے کوسردہ پانی نصیب فرما اللہ اپنے ارشدہ سایہ نصیب فرما اللہ میدان میں شرط کبردیا زلطہ کلو محفوظ فرما کبرد عذابہ کلو محفوظ فرما اللہمہ سینا اقیبتنا فل امور کلیہ واجرنا من خزیت دنیا وعذاب الاخرہ ربنا حبلنا من اضواجنا وذریاتینا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا وقین عذاب النار وقین عذاب القرض وقین عذاب المرض وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین عذاب جہنم وقین عذاب المیزان یا رب بلک الحمد لجلال وجہك و لیزیم سلطانك اللہمہ اننا سلوکا بئننا لقا الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بضی السماوات والارض یا عزال جلال والإقرام یا ہیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اصلک بینی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کفو انہد ربنا تکبل منا انک انت السمیع نالیم و تم علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربی کا رب العزت امائی سیفون والسلام علی المسلیم والحمدلو